اسلام علیکم ویورز آپ سب کیسے ہیں امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آج ہم بنا رہے ہیں آپ کے لیے ویسن کی ڈھوک لیاں جو کہ بہت ہی مزے کی بنتی ہیں اسے دیکھنے کے لیے آپ ہماری ویڈیو اینڈ تک دیکھیں اور ہمیں ضرور بتائیے گا کہ یہ آپ کیسی لگی ریسپی اور ٹرائی بھی کیجئے گا بنائیے گا اور ہمیں فیڈبیک دیجئے گا تو اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ آپ نے ہماری ریسپی پسند کی ہے ہم نے لیا ہے ایک کپ بیسن ایک کپ بیسن لے کے اس کی بھوٹلیاں اگر ہیں تو اسے توڑ لیں اچھے سے مکس کر لیں اور اس میں ہم دالیں گے وہی کپ کا جو کپ ہم نے بیسن کر لیا ہے اس کپ میں ہم نے آدھر کپ لے لیا دہیں ویڈ کرنے جا رہے ہیں دہیں دالیں گے اسی کپ میں تھوڑا سا پانی دالیں گے تاکہ ساری دہیں اس میں آ جائے اور اسے مکس کریں گے ہم اس میں پانی لگ بگ ایک گلاس سے تھوڑا سا کم جائے گا اس کا ہم گاڑا سا پیسٹ بنایں گے تو اس میں دالیں گے دہیں کے کپ میں ہی پانی دال کے ہم دالیں گے تاکہ ہماری دہیں ضائع نہ جائے اور اسے ہم اچھے سے مکس کریں گے جتنا پانی کم کم کر کے دالیں تاکہ بیٹر اچھا سا گاڑا سا بنانا ہے ہمیں ایک ساتھ دالیں گے تو اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے پانی تو اس لئے ہم تھوڑا تھوڑا کر کے پانی دالیں گے اور اسے مکس کرتے جائیں گے پانی دالتے جائیں گے اور مکس کرتے جائیں گے اس کا گاڑا سا پیسٹ بنانا ہے ہمیں ہمیں اسے اب مکس کرنے کے بعد ہم اس میں سپائسز دالیں گے جو ہمیں سپائسز دالنی ہیں وہ ہم اس میں اٹ کریں گے موسیقی ہم نے لے لیا ہے گرین مسالا جس میں لیسن دیا ہری ملچے اسے ہم نے چھتنی کی طرح پیس لیا ہے ایک چمچ دو چمچ ڈالیں گے ہم اس میں مسالے کا جو ہم گھر میں پیس کے لگتے ہیں مسالہ وہی اٹ کیا ہے ہم نے اس کی ریسپی پہلے ہم نے آپ کو بتا دی ہے یہ ہم نے ڈیر چمچ کی قریب لے لیا ہے مسالہ اب اس میں ہم ڈالیں گے ون ٹی سپونڈ بنیگر کیونکہ یہ کھٹا سا بہت مزے کا لگتا ہے اس لئے بنیگر ڈالیں اس میں بنیگر ڈالنے کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے ہمارا ہوم میڈ مسالہ اگر آپ کے پاس ہوم میڈ مسالہ نہیں ہے تو آپ اس میں چلی فلیکس ڈال سکتے ہیں پیسا ہوا دنیا ڈال سکتے ہیں تھوڑا سا پیسا ہوا زیرہ ڈال سکتے ہیں یہ ہم اس میں ڈالیں گے مسالہ اور اسے مکس کریں گے نمک ڈالیں گے ہم اپنے بیٹر کے حساب سے جتنا آپ نے بنایا ہے جتنا ہٹا لیا ہے آپ اپنے حساب سے ڈالیں گے اس میں ہم نے دالیں کری پتے چند لیفز لے کے کری پتے کو میں نے باریک سا چوب کر لیا ہے اچھا فلیور آتا ہے یہ ڈوکلیوں کے اندر میں مسالہ ہوتے ہیں تو وہ ڈوکلیاں کھانے میں بہت ہی ٹیسٹری لگتی ہیں اگر سادہ بناتے ہیں تو وہ اتنا مزے کا نہیں لگتا صرف ڈوکلیاں پھیکی پھیکی لگتی ہیں اس لئے ہم نے اس میں مسالہ سالہ ڈالا ہے اسے ڈوکلیاں بہت مزے کی بنتی ہیں لوچ پھیکٹی ڈالیں گے مکس کرنے کے بعد ہم اسے تھوڑا ریسٹ کرنے کے لئے چھوڑیں گے کیونکہ تھوڑا مسالہ ہم نے جو دالایا اس کا فلیور ایک دم سے اس میں آ جاتا ہے تھوڑا ریسٹ کرنے کے لئے ضرور رکھئے گا آدھے گھنٹے کے لئے ہم اسے ریسٹ کرنے کے لئے رکھ دیں گے یہ دیکھیں ہم نے ریسٹ کروکے ہم نے پھر سے لے لیا ہے آٹا بیٹر بن چکا ہے ہمارا اب ہم اسے ایک تھالی لیں گے اس تھالی میں ہم آئل لگا لیں گے گریس کر لیں گے اور اس میں ہم یہ بیٹر ڈالیں گے اور ہم نے ایک پتیلے میں ہم نے پانی بوائل کرنے کے لئے رکھ دیا ہے جس میں ہم اسے اسٹیم دلوائیں گے بیٹر کو اس تھالی میں دال کے سیٹ کریں گے تھوڑا سا اور اس کے بعد جو ہم نے پانی بوائل کرنے کے لئے رکھ دیا ہے اس میں ہم اس تھالی کو رکھ دیں گے اور پندرہ سے بیس میٹ میں وہ اسٹیم اس میں آ جاتا ہے سٹیمر میں جیسے اور یہ اچھے سے سیٹ ہو جاتا ہے اور جم جاتی ہے جیسے ہم بڑی جم آتے ہیں اس طرح سے یہ دیکھیں بوائلر میں پانی میں کرائی لیے اس میں پانی دالا ہے اس نے اسٹین رکھ دیا ہے اس کے اوپر ہم رکھ دیں گے یہ تھالی اور اسے ہم ڈھگ دیں گے اور اس کی سٹیم آ جائے گی تو یہ پک جائے گا پھر سے ہم پندرہ سے بیس میٹ میں ہم اسے نکالیں گے ڈھگ دینا ہے اچھے سے ڈھگ دیں تاکہ اس کی سٹیم بار نہ آئے اب ہمارے پندرہ سے بیس میٹ ہو چکے ہم چیک کر رہے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں تھالی سے بیٹر نے اچھا خاصا جم گیا ہے تھالی سے بیٹر نے جگہ چھوڑ دیئے سائٹوں سے اب ہم اسے تھوڑی دیر کے لئے کھلا رکھیں گے وہیں پڑا رہے گا چھولے پہ تک اس کے اوپر جو نمی آئی ہو وہ بھی خوشک ہو جائے گی یہ دیکھیں خوشک ہو چکی ہے ہم اس تھالی کو اب باہر نکال رہے ہیں اور یہ اچھا سا جم گیا ہے بیٹر ہماری ڈھوکلیوں کا بیٹر بلکل جم چکا ہے اسے ہم نکال رہے ہیں تھنڈا ہونے کے لئے رکھیں گے جب یہ تھنڈا ہو جائے گا اچھے سے یہ دیکھیں سیٹ ہو چکا ہے بلکل اور بلکل سائز جم گیا ہے اسے ہم رکھ دیں گے ہم نے جو سالن کے لئے شوربے کے لئے ایک پیاس لے لیے ایک ٹیمارٹر لے لیا ہے کری پتے لے لیے اور ہری میرچے لیے ہم نے تین ادب اس کو سلائسز کر لیے ہمارا ہومیڈ مسالہ ہے ہم نے ڈی فریزر سے نکالا رہے ہیں دو ٹیبل سپون لے لیا ہے ہم نے اور اس میں جائے گا زیرہ ون ٹی سپون ہم نے لیا ہے زیرہ اور لیں گے رائی دانہ جس کا بہت ہی مزے کا فلیور آتا ہے کری پتہ اور رائی دانے کا ون ٹی سپون لے لیا ہے ہم نے ٹیمارٹر کو بارک سے چوب کرنا ہے بلکل بارک بارک کر کے ہم اسے چوب کریں گے تاکہ وہ گلے میں آسانی ہو جاتی ہے ہم نے ٹیمارٹر کا چھلکہ ریموف کر دیا ہے یہ دیکھیں ٹیمارٹر ہم نے بلکل بارک چوب کیا ہے اب ہم اسی میں مسالہ اٹ کریں گے ون ٹی سپون ہم نے دالی ہے ریڈ چلی پاورڈر ہم نے حلدی دالی ہے اس میں نمک دالیں گے ہم شوربے کے حساب سے نمک دالیں گے جتنا ہم نے شوربہ بنانا اس کے حساب سے ہم نمک اٹ کریں گے ہم نے آئل لیا ہم نے آئل کو گرم کر لیا ہے ہم نے دو چمچ مطلب کہ ہم نے آئل کا ساچا ہے اسے ہم نے دو چمچ لیا ہے اور اس میں ہم زیرہ دال کے اس میں رائی دانے دالیں گے رائی دانا اور زیرہ تھوڑا سا بن جائے گے اس میں ہم اٹ کریں گے جو پیاس دی تھی سے بارک چوب کر لیا اسے ہم دالیں گے اور اس کی بنائی کریں گے پیاس کو براون نہیں کرنی ہے صرف سیفی سے تھوڑا سا سوتے کرنا ہے تاکہ پیاس گلنے میں جلدی گل جاتی ہے سوتے کر لیتے ہیں اسے پیاس تھوڑی گل جاتی ہے تو اس کو تھوڑی دیت کے لیے ہم بھونیں گے اس میں دالیں گے ہم کری پتے کری پتوں کے ساتھ اس کو میکس کریں گے فرنس بہت مزے گی بنتی ہے آپ ضرور بنائیے گا اور ہمیں ضرور بتائیے گا کہ یہ ڈوکلیاں آپ نے بنائی اور کیسی بنی بس اسے ہم فرائی کریں گے اور ہم اسے اس میں دالیں گے جو ہم نے مسالہ تیار کر کے رکھا ہے پیالے میں ٹیماٹر اور ہڑا مسالہ اور جو کس کی دالا ہے وہ اس میں ہم دالیں گے اٹ کریں گے اور اسے بھونیں گے اچھے سے ہم مسالہ اٹ کر کے اسے ہم اچھے سے بھونیں گے اور جب تک کہ یہ ٹیماٹر گل نہ جائیں اچھے سے گل جائیں گے ٹیماٹر بھی اور پیاز بھی کافی گل جاتی ہے اس میں یہ ہم نے بھرپالہ مسالہ جو ڈی فریزر سے نکالا ہے تو تھوڑا جمع ہوا وہ بھی ابھی گل جائے گا یہ دیکھیں ہماری ڈوکلیاں تھنڈی ہو چکی ہیں اسے ہم کٹنگ کریں گے آپ اپنے حساب سے چھوٹی بھری جتنی سائز چاہے آپ رکھ سکتے ہیں اس کو ہم کٹیں گے جیسے بھی شیب میں آپ کو کٹنا ہے آپ کٹیں اسے چھوٹی بھری سائز جیسا بھی رکھنا ہے آپ رکھیں اور جو یہ سائٹ کی چھوٹی سائٹ کی کنارے ہیں اسے ہم نکال لیں گے اور اس کو ہلکا سا ہم چمچے کی مدد سے میش کر لیں گے اور جو ہم نے مسالہ بھوننے کے لئے رکھا ہے اس میں ایڈ کر لیں گے کیونکہ فرینڈز یہ جو سائٹوں کی کٹلیاں ہیں اسے ہم میش کر کے ڈال دیں گے تو وہ مسالہ گارہ ہو جاتا ہے آپ زیادہ ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ اس میں سے زیادہ بھی لے کے میش کر کے ڈال سکتے ہیں اسے تھوڑا سا مسالہ گارہ بن جاتا ہے شوربہ ہمارا اور فلیور بھی اس میں بہت اچھا آ جاتا ہے یہ دیکھیں ہم نے اسے نکال کے میش کر لیا ہے اور اسے ہم اٹ کریں گے اب شوربے میں اور اس کو بھی تھوڑا سا مکس کر لیں گے تاکہ یہ مسالے میں گل جائے گا مکس اب ہو جائے گا اور گارہ سا پیسٹ بن جاتا ہے آپ زیادہ بھی اس میں سے نکال کے ڈوگلیوں کو پیس کے دال سکتے ہیں اس سے اچھا خاصا اس میں فلیور آ جاتا ہے اور تھوڑا سا گارہ بن بھی ہو جاتا ہے یہ اس میں دال کے ہم ہلکا سا بھونیں گے اسے فرائی کر لیں گے اب ہم اس میں دالیں گے پانی پانی ہم دالیں گے اس میں کیونکہ ڈوگلیاں اس میں پکیں گے ہم نے دو گلاس پانی کا اٹ کرنا ہے اس میں دو گلاس پانی کے اٹ کریں گے اگر آپ کو نمک کم لگ رہا ہے تو آپ اپنے ساپ سے نمک ڈال سکتے ہیں ویسے تو نمک ڈوگلیوں میں بھی ہے ہم نے مسالے میں بھی نمک ڈال دیا تھا دو گلاس پانی کا دالیں گے اگر زیادہ پانی رکھنا ہے تو آپ زیادہ پانی دالیں گے یہ پانی ہاف ہو جائے گا اتنی دیر تک ڈوکلیاں اس میں پکیں گی اب ہم اس میں دالیں گے جو گرین چلی لی تھی وہ دال کے اس کو بوائل ہونے تک ہم اس کو چولے پر رکھیں گے اور ہم نے جو گوبن کے لیے جو ہم نے دہیں چھاننے کے لیے رکھاتا ہے یہ اسی کا پانی ہے یہ اسے ہم ایٹ کر رہے ہیں یہ پھیکا نہیں جاتا ہے آپ آٹا گونے میں دال سکتے ہیں اور جو دہیں کا پانی ہوتا ہے بہت ہی اچھا ہوتا ہے ہم اس میں دالیں گے یہ دوکلیاں ساری دوکلیاں ہم اس میں ایٹ کر لیں گے اور اسے ہلکے 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 ہم مکس کریں گے اس کو پکنے کے لئے چھوڑ دیں گے ہلکا سا دکن دکنا ہے پورا دکن نہیں دکنا ہے ورنہ یہ بلکل جاتی ہے ویسے تو نہیں دکلیں گی کیونکہ یہ بیسہ نے اچھی خاصی جیسے گارہ پیسٹ بنا کے رکھا تھا ہم نے تو اچھا سا جم گیا ہے یہ دیکھیں ہماری ڈوکلیاں تیار ہے ہم ڈیش آؤٹ کر رہے ہیں اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں اور اپنے فرینز کو شیئر کر دیں اور بیل آئیکن کو پیس کر دیں تاکہ ہماری نیو آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ جائیں اور یہ ہماری ریسپی آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت ہی مزے کی ہے بہت ہی اچھی بنی ہے آپ ضرور بتائیے گا ہمیں کہ یہ آپ کو کسی لگی ریسپی تھانکس فور وچنگ مائی ویڈیو اللہ حافظ سوا میں یاد کیجئے گا